احمد زباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست دیکھئے میں بھی اپنا نام لیتی ہوں اپنا تعرف کرنے کیلئے ناموں کے اثارات آپ کی زندگی میں بڑے پڑتے ہیں آپ کسی کو بھی کتنے ہی پیارے نام سے اچھے نام سے بکاریں گے اس کا آپ کے لئے دل محبت توجہ زیادہ پڑے گی اور ہم تو بڑے عام انسان ہیں اور وہ ہستی جس جو تمام صفات کی مالک ہے اور ہماری جس کی مرضی اور رضا کے بغیر ہمارا یہ اگلا سانس بھی نہیں آسکتا ہم یہ پلک بھی نہیں جھبک سکتے ہم اس حد تک محتاج ہیں وہ ہے میرا رب العزت اور میرے رب العزت کے خوبصورت نام جو قرآن پاک میں ہم پڑتے ہیں وہ 99 نام ہیں ناموں کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ان کی اللہ کی صفات اتنی زیادہ ہیں ہماری شاید وکیبلری وہاں ختم ہو جاتی ہے ہماری زمانوں کی ڈشنری ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کے ہم صفات کا آہادہ نہیں کر سکتے ناموں پر لیکن یہ جو 99 نام ہم نے اپنی پوری کوشش اور جافشانی کے بعد ہم نے تجویز کی ہیں ان کو پڑھنا یا اللہ کی طرف سے یہ نام ہمیں آئے ہیں تو ان کو پڑھنا ان کے اللہ کو اس کے صفات کے حساب سے جب ہم رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس کے ایسے صفات کے نام جو یا رحمان ہو یا رحیم ہو وہ کرتے ہیں کاہار ہے وہ جلال ہے وہ عظیم ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے کونسی ایسے صفات ہے جو جس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی لیکن 99 نیم میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ لیکن انھی ناموں کو جب ہم مختلف تعداد میں ایک وظیفے کی طرح پناتے ہیں تو اس سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ 99 ناموں سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گی کہ کس نام کیا کتنی کونٹیٹی میں ہم کیا ورد کریں کس طریقے سے کس وقت پہ کہ ہم مجھ سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں تو آج کا جو پہلا میں آپ کو نام کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت درکار ہے ہم بہت گناہ کار ہیں بہت خطاکار ہیں جو اس طرح معاشر میں بڑھتا ہوا ایک بے چینی اور ظلم ہے اس کے خلاف میرا خیال میں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اور ورد ایسے کرنا ایک تو ہوتا ہے تذبیر پکڑی گھما دی پورا کر لیا جتنی کونٹیٹی کی تھی ایسے نہیں جب اللہ سے آپ رحم کے طلب گار ہیں اور اس کی اس صفت کے بنا پہ اس کو اس وصف پہ آپ پکار رہے ہیں تو آپ کے لہجے میں وہی التجاہ وہی پیار اور وہی محبت ہونی چاہیے آپ کو روزانہ پانچ سو بار ورد کیجئے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کہ ہم پر رحم فرما اس سے نہ صرف اللہ کی خاص رحمت ہوگی آپ کے وسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کا دل اپنا بھی بہت نرم و ملائم ہو جائے گا اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرے گا اور یہ نہ صرف مطلب آپ کے لئے فینینشل پیدا فرائز چیزیں پیدا کرے گا روحانی طور پہ بھی آپ کو میں بہت بہتری لائے گا تو ہر روز ایک تسبیح یا رحیمو کی کرنا آپ نے بکل نہیں بھولنا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے ماشاءاللہ نہ صرف مال و دولت میں اضافہ کا باعث بنے گا بلکہ آپ کی طبیعت آپ کے مزاج میں بھی بہت بہتری لے کے آئے گا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی طبیعت